اس کہانی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کیا سے ہزاروں سالوں پہلے جو وینو نام کے آدمی نے ٹین رنس کو خوجا تھا جو بہت ہی رہیسے میں ہتھیار تھے کیونکہ ان رنس کی وجہ سے انہیں دیوی شکتی اور عمر رہنے کا وردان ملا تھا لیکن انہوں نے رنس کا صحیح استعمال نہیں کیا کیونکہ انہیں بے پناہ طاقت چاہیے تھی اس لیے انہوں نے اپنی ایک ٹین رنس کی سینہ بنا کر پورے اتحاس میں کئی راجیوں اور سرکاروں کو جید لیا وینو اپنی طاقت اور پیسو کے پیچھے ہزاروں سال بھاگتے رہے لیکن ایک دن انہیں 1996 میں اپنی طاقت بڑھانے کا طریقہ مل گیا اور وہ تھا تالو گاؤں کی رہسیمہ شکتیاں کیونکہ مانا جاتا تھا کہ تالو جنگلوں میں چھپا ہوا ایک ادرش گاؤں ہے جہاں کے لوگ ابھی بھی دیوتاؤں کی یودھ کلا کے بارے میں جانتے ہیں اور وہاں بہت سارے میتھیکل کریچر بھی رہا کرتے ہیں اس لئے وینو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تالو گاؤں کا راستہ ڈونڈنے کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن وہ جنگل مایا بھی تھا اس لئے ان کی گاڑی کھائے سے نیچے گر گئی لیکن وینو نے ان رنس کی طاقت سے خود کو بچا لیا پھر وہ واپس سے تالو کے راستے کی تلاش میں نکل پڑے جہاں ان کی ملاقات ینگلی سے ہوئی جو تالو کی گارڈین تھی وینو نے اسے تالو گاؤں کا راستہ پوچھا لیکن ینگل نے اسے تالو کا راستہ بتانے سے منع کر دیا اور کہا کہ تالو میں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اسی بات کو لے کر ان دونوں میں لڑائی شروع ہوئی لیکن نینگل نے تالو کی شکتیوں سے وینو کو ہرا دیا مگر اس لڑائی میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور ان دونوں کے دو بچے ہوئے شانگ جی اور شیلنگ وینو کو اب اپنا پریوار مل گیا تھا اس لئے اس نے اب سب برے کام چھوڑ دیے اور ان رنگز کو بھی ایک بوکس میں بند کر دیا اب وہ خوشی سے رہنے لگے تھے شانگ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اگر ڈیٹ کے رنگز اتنے طاقتور تھے تو آپ نے انہیں کیسے ہرا دیا تو یہ ان اسے بتاتی ہے کہ جہاں سے میں ہوں وہاں کے سبی لوگوں کو مہارکشک ڈریگن کی جادوی شکتیوں کا وردان ملا ہے اور جس پر ہمارے ڈریگن کی کرپا ہوتی ہے وہ کئی بڑے بڑے کارنامیں کر سکتا ہے پھر ان اپنے بیٹے کو ایک لوکٹ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جب بھی تمہیں لگے کہ تم راستے سے بٹک گئے ہو تو یہ تمہیں گھر کا راستہ دکھائے گا اس لئے ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنا اب ینگ کا پورا پریوار خوش تھا لیکن ایک دن جب وینو گھر پر نہیں تھے تب ہی آئرن گینگ کے لوگ ان کے گھر پر آ گئے کیونکہ وینو نے پہلے انہیں مٹانے کی کوشش کی تھی اس لئے وہ اب اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے یہ دیکھ کر ینگ شیلنگ اور شانچی کو اندر بھیج دیتی ہے پھر ینگ آئرن گینگ کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن اب ینگ کے پاس اپنی پاور نہیں تھی کیونکہ اس نے وینو سے شادی کرنے کے لئے اپنی ساری شکتیاں تیاغ دی تھی اس لئے وہ آئرن گینگ کا سامنا نہیں کر پاتی وینو جب گھر آ کر ینگ کی لاش دیکھتا ہے تو اندر سے پوری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور اب وہ واپس ان دنگز کو پہن کر نر سنہار کرنا شروع کر دیتا ہے اب وہ شانچی کو بھی مارشل آرٹ کی ٹریننگ دینا شٹارٹ کر دیتا ہے اور کچھ ہی سالوں میں شانچی مارشل آرٹ میں ماہر ہو جاتا ہے تو وینو سے چودہ سال کی عمر میں آئرن گینگ کے لیڈر کا مرڈر کرنے کے لئے بیشتے ہیں وہ شانچی کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ماں کے قاتل کو ڈون لیا ہے اس لئے اسے ختم کرنا تمہارا فرج بھی ہے اور حق بھی اس لئے جب تم واپس لوٹو گے تو پھر سے ٹرین رنگز کے سامنے دنیا جھک جائے گی پھر شانچی اپنے مشن پر نکل جاتا ہے لیکن اپنے مشن کو پورا کرنے کے بعد سین فرینسیس کو بھاگ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ یہ سب غلط کر رہا ہے اور اپنا نام بدل کر شون رکھ لیتا ہے پھر ہمیں پرجین کا سین دکھا جاتا ہے جہاں شانچ صوبے جلدی اٹھ کر کیٹی کے گھر کی طرم نکل جاتا ہے کیونکہ وہ اور کیٹی پچھلے دس سالوں سے کافی اچھے دوست تھے اور اب وہ ساتھ میں کار پار کرنے کا کام کیا کرتے تھے ایک دن جب وہ بس سے اپنے کام پر جا رہے ہوتے ہیں تو کس ٹین رنگز آدمی کے لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں جنہیں وینو نے شانچی کے گلے میں لگے لوکیٹ کو لینے کے لیے بیجا تھا شانچی انہیں وہ لوکیٹ نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس کی ماں کی آخری نشانی تھی اسی لئے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ان سبھی آدمیوں کو مار دیتا ہے لیکن تب ہی ریجر فشٹ اس پر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ ریجر فشٹ ٹین رنگز کا سب سے خطرناک یودہ تھا اور اس کی تلوار کسی بھی چیز کو کاٹ سکتی تھی شانچی اس کے وار سے بستا جاتا ہے لیکن ریجر فشٹ کی تلوار کی وجہ سے اس بس کے بریک فیل ہو جاتے ہیں جس سے وہ بس آؤٹ او کنٹرول ہو جاتی ہے اور بس ڈرائیور بھی بے اوش ہو جاتا ہے تو کیٹی بس کو چلانے لگتی ہے اور شانگ ریجر فشٹ سے لڑنے لگتا ہے لیکن ریجر فشٹ کی تلوار کی وجہ سے بس کے دو ایسے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر شانگ سبھی لوگوں کو دوسری سائٹ پر لے جاتا ہے اور ریجر فشٹ کو دھکا دے کر بس کے بیک سائٹ میں پٹک دیتا ہے جس سے وہ ڈببہ الگ ہو کر کریش ہو جاتا ہے لیکن ریجر فشٹ شانگ چی سے وہ لوکٹ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا پھر دکھایا جاتا ہے کہ جب شانگ چی گھر واپس آتا ہے تو مکاو جاننے کی تیاری کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی بہن کو بھی سیم لوکٹ دیا تھا اسی لئے اسے حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے جرور جائیں گے کیٹی شانگ سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے اور تم کون ہو تو شانگ اسے بتاتا ہے کہ جن گنڈوں نے ہم پر عملہ کیا تھا وہ کونڈے میرے ڈیٹھ نے بیجے تھے اور اب وہ میری بہن پر اٹیک کریں گے اسی لئے اب مجھے جانا ہی ہوگا کیونکہ یہ میری بہن کا سوال ہے کیٹی اسے کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں پھر وہ دونوں پلین سے مکاو جاننے کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں راستے میں شانگ کیٹی کو اپنی ساری سٹوری بتاتا ہے لیکن اسے جھوٹ کہتا ہے کہ میں نے وہ مشن پورا نہیں کیا وہ دونوں مکاو پہنچتے ہیں جہاں وہ illegal fight club میں جاتے ہیں کیونکہ شیلنگ نے اسے جو پوشکارڈ بھیجا تھا اس پر یہی کا ایڈریس تھا شانگ کیٹی کے ساتھ لیفٹ سے اوپر جاتا ہے لیکن دھوکے سے شانگ سے کونٹیکٹ سائن کروا لیا جاتا ہے کیونکہ شانگ نے بس میں جو fight کی تھی اس کا ویڈیو وائرل ہو گیا تھا اسی لئے اسے fight کے لیے تیار کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایک کمپنی دارک ویپ پر live stream کرتی تھی جس پر بہت سے لوگ beating لگاتے ہیں شانگ جی جب fight کے لیے ground میں جاتا ہے تو اس کا کمپیٹیٹر اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بہن شیلنگ یہ ہوتی ہے جو شانگ سے بہت گصا تھی کیونکہ وہ مشن پر جانے سے پہلے اسے یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ تین دن میں واپس آ جائے گا لیکن وہ واپس نہیں لوٹا اس بات سے گصا ہو کر شیلنگ اسے بہت مارتی ہے جس سے شانگ اس لڑائی میں ہار جاتا ہے پھر میچ ختم ہونے کے بعد شیلنگ جب شان سے ملتی ہے تو اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تو شانگ اسے کہتا ہے کہ تین دنس آرمی نے سین فرانسسکو میں مجھ پر حملہ کیا تھا اور وہ میرا لوکیٹ لے گئے اور اب وہ تمہارے پیچھے آئیں گے کیونکہ تمہارے پاس بھی موم کا سیم لوکیٹ ہے اور جرور ڈیٹ ہماری لوکیٹ سے کچھ برا کرنا چاہتے ہیں تو شیلنگ اسے کہتی ہے کہ جب تم مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے تھے تب مجھے تمہاری جرورت تھی لیکن تم نہیں لوٹے تو میں سمجھ گئی کہ مجھے تمہاری کوئی جرورت نہیں ہے اور میں نے یہ جگہ اپنے دم پر بنائی ہے اسی لئے نہ تم مجھے پہلے تمہاری جرورت تھی اور نہ اب ہے تو شانگ اسے کہتا ہے کہ پھر تم نے مجھے وہ پوشکارٹ کیوں بھیجا تو شیلنگ اسے کہتی ہے کہ یہ پوشکارٹ میں نے تمہیں نہیں بھیجا تو اس سے شانگ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ڈیڑھ نے اسے فسایا ہے تب ہی وہاں ٹین رنگز کے لوگ آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن شیلنگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے مگر وہ شانگ اور کیٹی کو وہاں اکیلا چھوڑ دیتی ہے شانگ وہاں سے بھاگنے کے لیے بیلڈنگ آکاس توڑ دیتا ہے وہ کیٹی کو بھی باہر آنے ہو کہتا ہے لیکن کیٹی ڈر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے باس کی ڈنڈیوں پر چلنا تھا تو شانگ اسے کہتا ہے کہ ایک بار ہم نیچے چلے گئے تو ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں تو کیٹی بھی مان جاتی ہے پھر وہ دونوں ساتھ میں لیفٹ تک جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی ٹین رنگز آرمی کے لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں تو شانگ کیٹیوں کہتا ہے کہ تم آگے جاؤ میں انہیں روکتا ہوں پھر شانگ سبھی لوگوں سے لڑنے لگتا ہے کیٹی جب آگے جانے لگتی ہے تو ایک فائٹر اس پر اٹیک کر کے اسے نیچے گھرا دیتا ہے لیکن تب ہی شیلنگ وہاں آ کر اسے بچا لیتی ہے پھر شیلنگ اور شانگ ساتھ میں ٹین رنگز آرمی کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں شانگ شیلنگ سے کہتا ہے کہ تم تو ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ گئی تھی تو شیلنگ اسے کہتی ہے کہ اب تم سمجھ گئے ہوں گے کہ جب کوئی مسئبت کے وقت تمہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے پھر وہ دونوں مل کر ان سبھی آدمیوں کو مار دیتے ہیں تب ہی وہاں ٹین رنگز آرمی کا سب سے خطرناک آدمی دیت ڈیلر آتا ہے جو شیلنگ پر اٹیک کر کے اسے ان لوکیٹ لے کر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر شانگ دیت ڈیلر کے پیچھے جاتا ہے اور اسے وہاں سے بانگنے سے روک لیتا ہے ان دونوں کے بیچ فائٹ شٹارٹ ہوتی ہے لیکن شانگ میں سالوں کا غصہ بھرا ہوا تھا جب دیت ڈیلر نے اسے ٹوچر کیا تھا اسی لئے اسے پکڑ کر مارنے لگتا ہے لیکن دبھی شانگ کے دیت وہاں آ کر اسے روک لیتے ہیں وہ شانگ کو کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری بہت یاد آئی پھر وہ ان سبھی کو لے کر گھڑ جاتے ہیں جہاں ٹین رنگز آرمی ان کا ساغت کرتی ہے شیلنگ کیٹی کو اپنے روم میں لے کر جاتی ہے جہاں کیٹی شیلنگ سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے ڈیٹ ہمیں بھی مار دیں گے تو شیلنگ اسے کہتی ہے کہ اگر تم چپچاور ہوگی تو ڈیٹ بھول جائیں گے کہ تم یہاں ہو کیونکہ ماں کے جانے کے بعد وہ پوری طریقے سے بدل گئے ہیں انہیں لگتا تھا کہ میں انہیں ماں کی یاد دلاتی ہوں اسی لئے وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اسی لئے میں نے اکیلے ہی مارشل آرٹ کی ٹریننگ کرنا شروع کی کیونکہ مجھے لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ الاؤ نہیں تھی اسی لئے میں نے انہیں دور سے ہی ٹریننگ لیتے دیکھا اور سب کچھ ان سے بہتر سیکھا تو کیٹی اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے گھر کب چھوڑا تو اسے بتاتی ہے کہ سولہ کی عمر میں میں یہاں سے بھاگ گئی تھی جب مجھے لگا کہ اب میرا بھائی کبھی واپس نہیں آئے گا پھر وہ سبھی ساتھ میں ڈینر کرتے ہیں شانگ اپنے ڈیڑ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے ڈونڈا کیسے تو وینو سے کہتے ہیں کہ میری تم دونوں پر کب سے نجر تھی اسی لئے اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے پیتا کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو شانگ انہیں کہتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا تو وینو نے ایک روم میں لے کر جاتے ہیں جہاں انہیں کہتے ہیں کہ جب تم دونوں گھر سے بھاگ گئے تو مجھے تمہاری ماں کی آدھ اور زیادہ ستانے لگی تھی اس لئے میں اس کے گاؤں تالوں کے بارے میں اور زیادہ پڑھنے لگا جس سے مجھے پتا چلا کہ وہاں پہاڑوں کی گھرائی میں ایک دروازہ ہے جس کے پیچھے تمہاری ماں کو تالوں کے لوگوں نے کہت کر رکھا ہے تو شانگ اور شیلین کو ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا تو وینو نے کہتے ہیں کہ پہلے مجھے بھی یقین نہیں تھا لیکن جب میں نے ایک دن اپنے کام میں ڈوبا ہوا اس روم میں بیٹا تھا تب مجھے تمہاری ماں کی آواز سنائی دی جیسے کہ وہ بلکل یہی موجود ہو اس نے کہا کہ اسے میری مدد چاہیے تو شانگ انہیں کہتا ہے کہ ماں کے گاؤں والے ایسا کیوں کریں گے تو وینو نے بتاتے ہیں کہ جب ہمیں پیار ہوا تو تمہاری ماں چاہتی تھی کہ ہم تالوں میں ساتھ رہیں اس لئے اس نے اپنے بوجرگوں سے اجازت مانگی پر انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں اس سے ہم وینو کو لگتا ہے کہ ینگ آج بھی جندہ ہے لیکن تالوں کے لوگوں نے اسے کیت کر رکھا ہے تو شانگ اپنے ڈیٹ کو سمجھاتا ہے کہ موم اب جا چکی ہے تو وینو انہیں ہول میں لے کر جاتے ہیں جہاں ان کی موم کے دیئے ہوئے لوکیٹ کو جیسے ہی ڈیگن کے آنکھوں میں لگاتے ہیں تو اس میں سے بہت سارا پانی نکل کر اچانک سے فریج ہو جاتا ہے اور جب وہ پانی جیسے ہی نیچے گرتا ہے تو اس میں سے ایک راستہ بننے لگتا ہے تو وینو انہیں بتاتے ہیں کہ تالوں کا راستہ ایک بھول بھولیا ہے لیکن جنگل کے بیچ ایک سیدھا راستہ بھی ہے جو سال میں صرف ایک بار اکردشی کے دن کھلتا ہے لیکن اس کے لئے پتہ ہونا چاہیے کہ راستہ کب اور کہاں کھلے گا اور ہم مجھے دونوں بتا ہے پھر وہ اپنی پوری ٹین رنگ سارمیوں کہتے ہیں کہ آج سے تین دن بعد ہم میری وائف کو اس کی کیس سے آجات کروا کر گھر واپس لائیں گے پھر وہ شانگو کہتے ہیں کہ میں اس لئے تمہیں یہاں لائیا ہوں تاکہ تم تمہاری ماں کو گھر لانے میں مدد کر سکو تو شیلنگ انہیں کہتے ہیں کہ اگر گاؤں والوں نے آپ کو روک نہیں کوشش کی تو آپ کیا کریں گے تو وینو انہیں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پورا گاؤں جل کر کھاک ہو جائے گا تو شانگ انہیں کہتا ہے کہ ان بیکار کی باتوں سے آپ موم کے گاؤں میں نہیں گھس سکتے تو وینو گھسا ہو کر شانگ اور شیلنگ پر اٹیک کر دیتے ہیں اور انہیں جیل میں کیت کرنے کا آرڈر دے دیتے ہیں وینو جب اپنے روم میں جاتے ہیں تو انہیں واپس سے ان کی آواز سنائی دیتی ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ ہم سب جلدی ایک ساتھ ہونے والے ہیں وہیں شانگ شیلنگ اور کیٹی کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں شانگ ان دونوں کہتا ہے کہ اگر ہم ڈیٹ سے پہلے تالوں نہیں پہنچے تو وہ فیملی کی بچی کچھی نشانیاں بھی ختم کر دیں گے تب انہیں وہاں کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہے اور جب وہ اس طرف جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک کلاکار ہوتا ہے جس کا نام ٹریور سلیٹری ہوتا ہے ٹریور انہیں اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ کچھ سمیں پہلے ایک پروڈیوسر نے اسے ٹیرریریسٹ کا رول دیا تھا لیکن وہ ٹریور کو بیوکوب بنا رہا تھا کیونکہ وہ پروڈیوسر خود ایک ٹیرریریسٹ تھا اس لیے جب ٹریور نے ٹیرریریسٹ کا رول کیا تو پولیس کو لگا کہ وہ ایک ٹیرریریسٹ ہے اس لیے انہوں نے اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد وینو نے اسے وہاں سے چھڑوایا تاکہ وہ اسے مار سکے لیکن جب ٹریور نے ان کے سامنے پرفوم کیا تو ان کا دل پیگل گیا اور جب سے ہی ٹریور ان کے لیے ہر اپتے شو کرتا ہے تب ہی وہاں ایک میتھکل کریجر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کیٹی اور شانگ کافی ڈڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کا سیر نہیں ہوتا تو ٹریور انہیں بتاتا ہے کہ یہ موریس ہے اور یہ مجھ سے باتیں کر سکتا ہے پھر ٹریور انہیں کہتا ہے کہ موریس کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں جانتا ہے کیونکہ یہ تمہاری موم کے ساتھ تالوں میں بڑا ہوا تھا لیکن تمہارے پیتا نے مایوی جنگل میں راستہ ڈونڈتے وقت اسے وہاں سے چورا لیا تھا اور اب یہ چاہتا ہے کہ تم اسے گھر لے جاؤ تو شانگ انہیں کہتا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے واپس جرور لے کر جاتا لیکن میرے ڈیٹ کے حساب سے وہ راستہ صرف سال میں ایک ہی بار کھلتا ہے تو ٹریور کہتا ہے کہ موریس کہہ رہا ہے کہ یہ ہے تمہیں ابھی بھی وہاں لے کر جا سکتا ہے اور تم اس بھول بھولیا کو پار کر سکتے ہو لیکن یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ آج تک اسے کوئی جیتے جی پار نہیں کر پایا تو کیٹیو سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے تب ہی شیلنگ وہاں سورنگ کا راستہ ڈونڈ لیتی ہے اور وہ شانگ کو بتاتی ہے کہ ڈیڑھ نے پورے کومپلیکس کے نیچے ایک سورنگ بنوائی ہے اور پچھلی بار میں وہی سے بھائی تھی پھر وہ سبھی وہاں سے سیدھے گے راستہ تک جاتے ہیں جہاں سے وہ ریجر فش کی گاڑی لے کر نکل جاتے ہیں لیکن گارٹ کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے اسی لئے وہ وہاں انہیں روکنے کے لئے آ جاتے ہیں تو وہ دوسرے راستے سے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ راستہ سکھ فنگر پرنٹ سے ہی کھلتا تھا اسی لئے جب ٹیلنگ سارمی کے لوگ انہیں روکنے کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے سبھی کو مارنے لگتے ہیں اور ایک آدمی کی مدد سے اس ڈور کو کھول لیتے ہیں جسے وہ سیبلی وہاں سے نکل جاتے ہیں صوبے ہوتے ہوتے وہ اس جنگل تک پہنچتے ہیں موریسو نے راستہ بتاتا جاتا ہے جسیوں اس مایوی جنگل سے بستے ہوئے ایک جنڈے تک پہنچتے ہیں جہاں جب وہ جیسے ہی جنڈے کے اندر جاتے ہیں تو واتر ایک دم فریج ہو جاتا ہے اور وہ ایک سگریٹ راستے سے سیدھا تالوں میں پہنچتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے میتھیکل کریچر ہوتے ہیں پھر وہ تالوں گاؤں میں پہنچتے ہیں جہاں شانگ سبھی کو اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے لیکن وہ سب ان کی بات نہیں سنتے اور ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں ینگلی کی بہر نان آ جاتی ہے جو انہیں ایسا کرنے سے روک لیتی ہے وہ شانگ اور شیلنگ سے کہتی ہے کہ میں تمہاری موسی ہوں وہ ان دونوں سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے شانگ نان کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے کیونکہ ہمارے دیڑ یہاں اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو نان انہیں اپنے ساتھ ندی کے کنارے لے کر جاتی ہے جہاں انہیں بتاتی ہے کہ ہم کالے دوار کے رکھوالے ہیں اور تمہاری دنیا کو ان برائیوں سے بچاتے ہیں جو اس دوار کے پیچھے کید ہے تو شانگ انہیں کہتا ہے کہ ہمارے دیڑ اسی دوار کو کھولنے آ رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ماں وہیں کید ہے تو نان ان سے پوچھتی ہے کہ انہیں ایسا کیوں لگتا ہے تو شیلنگ انہیں بتاتی ہے کہ انہیں مدد مانگتے ہوئے ماں کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر انہیں تعلقی اتھیاس کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہمارا گاؤں تعلقی ششتی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن یہ ششتی بہت وشال ہے کیونکہ یہاں ایسے شہر ہے جو پورے برہمان سے بہتر ہے پھر وہ نے بتاتی ہے کہ ہزاروں سالوں پہلے تک ہمارے لوگوں کے بھی شانتی اور سمردی تھی لیکن اس شانتی کو اندیرے کے ایوان نے بھنک کر دیا کیونکہ وہ اپنے ساتھ پوری آتنا بکشک کی فوج لیا تھا اس کے راستے میں جو بھی انسان آتا اس کی فوج اسے نگل جاتی اور ہر آتنا کے ساتھ اس کی شکتی بڑھتی جاتی جس نے اس نے ہماری دنیا کو ختم کر دیا پھر وہ تمہاری دنیا کا وناش کرنے کے لیے آگے بڑھا تب تمہاری دنیا کو نشٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے تالوں کے نیتاؤں نے اپنے سب سے شروعی سپائیوں کو بھیجا لیکن ہمارے پوروج ان کالی شکتیوں کے سامنے نہیں ٹک پائے پھر ایک دن مہارکشک ڈریگن نے ہماری مدد کی اور ہماری ہار کو جیت میں بدل دیا انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر اس اندیرے کے ہیوان اور آدمہ بکشکوں کی فوج کو اس کالی دوار کے پیچھے بند کر دیا اور ہمارے مہارکشک کی جادوی شکتیوں کے وردان سے ہم تالوں کے لوگوں نے آج تک اس کالی دوار کی رکشک کی ہے اور کرتے رہیں گے پھر انہوں نے یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارے پیتا اکیلے نہیں ہے جو اس دوار کو کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ سدیوں سے کافی لوگوں نے اس دوار کو کھولنے کوشش کی مگر وہ ناکامیاب رہے لیکن ان سب میں ایک بات کومن تھی کہ ان سبی کو ایسی آواز سنائے دیتی تھی جو انہیں ہر خواہش کو پورا کرنے کا خواب دکھاتی تھی پھر انہوں نے یہ بھی بتاتی ہے کہ آدمہ بکشک جانتے ہیں کہ اور ٹین رنگز کی طاقت سے آجا دو سکتے ہیں اس لیے وہ تمہارے پیتا کو تمہاری ماں کی آواز میں پکار رہے ہیں پھر نان شانگ اور شیلنگ کو اپنے پورجوں کے روم میں لے کر جاتی ہے جہاں انہیں بتاتی ہے کہ تمہاری ماں جانتی تھی کہ تم یہاں جرور آوگے اس لیے اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے کیا تیاری کرنی ہے پھر ان دونوں کو ان کے سوٹ دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ اپنی ماں کو کھونے کے بعد ہر بچہ دنیا میں خود کو اکیلا باتا ہے لیکن تم اکیلے نہیں ہو تم ہمارے اس پریوار کی سنتان ہو اور یہاں تمہارا سواگت ہے پھر انہوں سے پریٹس کرنے لگتے ہیں کہٹی بھی تیر چلانہ سیکھنے لگتی ہے وہیں شانگ اپنی موسی کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میری ماں نے ڈیٹ کو کیسے آر آیا تھا تو پھر اسے وہ ٹیکنک سکھانے لگتی ہے وہیں وینو اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ صوبے ہوتے ہی ہم تالوں کے لئے روانہ ہوں گے کیونکہ صوبے ہوتے ہی تالوں کا راستہ کھلے گا وہیں شانگ کفی پریشان ہوتا ہے اسے پانچ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے جب آئرن گینگ کے لوگوں نے اس کی ماں کو مار دیا تھا ان سب سے شانگ کفی اداس ہو جاتا ہے تب ہی کیٹی وہاں آ جاتی ہے تو شانگ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جھوٹ کہا تھا کہ میں اپنی ماں کے قاتلوں کو نہیں مار پایا کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں اپنا نام اور پہچان بدل لوں گا تو شاید میں وہ بھول جاؤں گا جو ہوا تھا لیکن اگر آج موم جندہ ہوتی تو وہ مجھ سے نفرت کرتی تو کیٹیو سے کہتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے تمہارے ڈیڑھ نے تمہیں سات سال کی امن میں کلر بنانا شروع کر دیا تھا تو شانگ اسے کہتا ہے کہ موم کی موت کے جمہدار ڈیڑھ ہے اور اب وہ ان کا گھر برباد کرنے آ رہے ہیں اسی لئے اب میں انہیں ختم کر دوں گا کیونکہ یہی انہوں نے مجھے سکھایا ہے اسی لئے شانگ کفی سیڑ ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اگلی صوبے سبھی یودھی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور وینو بھی اپنی پوری آرمی کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے وینو شانگ کو کہتے ہیں کہ تم انہیں کی مدد کرنے آ گئے جنہوں نے تمہاری ماں کو کیت کیا ہے تو نانو سے کہتی ہے کہ وہ آوان نہیں ہے وہ ایک ہیوان ہے جو تمہیں گمرا کر کے سب کا سروناش کرنا چاہتا ہے تو وینو ان کی بات نہیں سنتا اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور ان سبھی کے بیچ فائٹ شٹارٹ ہوتی ہے وینو اس دوار کو کھولنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو شانگ انہیں روکنے جاتا ہے تو وینو اسے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے اکلے لڑنے کی بیوکوفی کروگے تو شانگ انہیں کہتا ہے کہ میں آپ سے نہیں ڈرتا پھر اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم تو پوری جندگی مجھ سے ڈر کر بھاگتے رہے تم وہیں تھے جب وہ تمہاری ماں کو مارنے آئے لیکن تم نے کچھ نہیں کیا تو شانگ انہیں کہتا ہے کہ ماں کے بعد ہمیں آپ کی جورت تھی لیکن آپ نے ہمیں چھوڑ کر ان رنگز کو چنا یہ کہہ کر انہیں مارنے لگتا ہے پھر شانگ انہیں کہتا ہے کہ آپ لاک چاہے کہ ماں آپ کے پاس واپس آ جائے لیکن کیا ہو آپ جیسے انسان کے پاس واپس آنا چاہے گی تو اس سے گصہ ہو کر وینو اس پر ساری رنگز ہٹیک کر دیتے ہیں جس سے شانگ دور پانی کے اندر چلا جاتا ہے پھر وینو اس دور کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ابھی بھی انہیں ینگ کی مدد مانگتی ہوئی آواجیں سنائی دے رہی تھی وہ اس دور کو توڑنے کے لیے رنگز ہٹیک کرنے لگتے ہیں جس سے اس دور میں سے آدمہ بکشک بہاں نکلنے لگتے ہیں شیلنگ سبھی کو کہتی ہے کہ اگر ہم ساتھ مل کر نہیں لڑے تو سب کے سب مارے جائیں گے کیونکہ تمہارے ہتیار ان کے سامنے بیکار ہیں تو ریجر فیشٹ انہیں کہتا ہے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے ہتیاروں کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا آدمہ بکشک ریجر فیشٹ پر بھی حملہ کر دیتے ہیں لیکن نان اسے اپنے ہتیار کی مدد سے بچا لیتی ہے کیونکہ سب تعلقے ہتیاروں سے ہی انہیں مارا جا سکتا تھا کیونکہ ان کے ہتیاروں پر ڈریگن کی خال لگی ہوئی تھی اس سے اب ریجر فیشٹ بھی سمجھ جاتا ہے کیونکہ ان کا سامنہ نہیں کر سکتے اسی لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہیں وہ آدمہ بکشک آدماؤں کو لے کر کالے دوار کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اندیرے کی حیوان کی طاقت بڑھا سکے نان شیلنگ کو بتاتی ہے کہ اگر اندیرے کی حیوان کی طاقت اور زیادہ بڑھ گئی تو اسے کوئی روک نہیں پائے گا پھر وہ سب ہی ہتیار لے کر ان آدمہ بکشکوں کا سامنا کرنے کے لیے پانی کی طرف جانے لگتے ہیں وہیں شانگ اس پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اپنے بچپن کی باتیں یاد آنے لگتی ہے جب اس کی موم نے اسے کہا تھا کہ ڈروں مت ڈیگن کا اشیرواد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور تم میرے اور تمہارے ڈیٹ کے اچھائے کا حصہ ہو اسی لیے جو بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اسے دل سے اپنا لو تب ہی شانگ کی آنکھ ہو جاتی ہے اور مہارکشک ڈیگن بھی گہرائی سے نکل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے وہیں وینو ابھی بھی اس گیٹ کو توڑنے ہی کوشش کر رہے تھے کیونکہ انہیں ابھی بھی ینگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہیں اب سبھی مل کر ان آتما بخشکوں پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی شانگ بھی ڈیگن پر بیٹھ کر بہار آ جاتا ہے اور وہ ڈیگن بھی ان کی مدد کرنے لگتا ہے تب ہی نان شانگ سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے پیتا کو روکنا ہوگا تو شانگ اپنے ڈیٹ کے پاس جا کر ان پر اٹیک کر دیتا ہے وہ انہیں سمجھاتا ہے کہ ماں وہاں نہیں ہے لیکن وینو اس کی بات نہیں سنتے اور ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے شانگ اپنی ماں کی بچپن میں سکھائی ہوئی اسکل کا یوز کرتا ہے جس سے وہ پانچ رنگز کو اپنی طرف کر لیتا ہے اور وہ واپس فائٹ کرنے لگتے ہیں وینو اپنی پانچوں رنگز سے شانگ پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن شانگ چی بھی خود کو رنگ کی مدد سے بچا لیتا ہے اور اب وہ ساری رنگز کو اپنے وش میں کر لیتا ہے لیکن وہ اپنے ڈیٹ پر ان رنگز سے اٹیک نہیں کرتا اور انہیں نیچے فینک دیتا ہے وینو سے کہتے ہیں کہ مجھے اسے بچا نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجھے پکار رہی ہے تو شانگ انہیں کہتا ہے کہ کاش ہے سچ ہوتا تب ہی اندرے کا ہیوان بہار آ جاتا ہے اور وہ وینو اور شانگ کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن وینو ان رنگز کی مدد سے شانگ کو بچا لیتے ہیں لیکن وہ ڈریگن وینو کو پکڑ لیتا ہے اور وہ ان کی سول کو کھیچنے لگتا ہے اب وینو بھی سمجھ گئے تھے کیوں گلت تھا اسی لئے اپنی رنگز کو شانگ کو دے دیتا ہے اور اس ڈریگن کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں تب ہی وہ ہیوان شانگ پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی شیلنگ ڈریگن پر بیٹھ کر اندرے کی ہیوان پر اٹیک کر دیتی ہے جسیوں ہیوان انزٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی اس کی شکتیاں کم تھی اسی لئے وہ اور لوگ کی سول کھیچنے کے لیے گاؤں کی طرف بڑھنے لگتا ہے یہ دیکھ کر شانگ اس کالے دوار کو پتھنوں کی مدد سے بند کر دیتا ہے اور ڈریگن پر بیٹھ کر گاؤں کی طرف بڑھنے لگتا ہے تاکہ وہ اس ہیوان کو روک سکے ڈریگن اپنی پاور سے ہیوان پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے اپنی پانی کی شکتیوں سے پکڑ لیتا ہے لیکن تب ہی آتما بکشک بہت ساری آتماوں کو پکڑ کر ہیوان کے موں میں ڈال دیتے ہیں جس سے اس کی شکتیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور ڈریگن کی پکڑ سے آجاد ہو جاتا ہے پھر ہیوان ڈریگن کو پکڑ کر اس کی سول کو نکالنے لگتا ہے وہیں گوانگ بو کےٹی سے کہتے ہیں کہ اگر ہیوان کو ہمارے ڈریگن کی آتما مل گئی تو اسے کوئی نہیں روک پائے گا اسی لئے ہمیں اس کے گلے پر نشانہ لگانا ہوگا وہ ساتھ میں اس پر نشانہ لگانے لگتے ہیں لیکن تب ہی ایک آتما بکشک گوانگ بو کو پکڑ کر اس کی آتما نکال لیتا ہے یہ دیکھ کر کیٹی کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ہی تیر بچا ہوا تھا اور اس نے ابھی ایک دن پہلے ہی تیر چلانا سیکھا تھا وہیں وہ ہیوان شیلنگ کو بھی پکڑ کر اسے مارنے لگتا ہے لیکن شانگ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے شیلنگ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں میرا ہاتھ چھوڑنا ہوگا ورنہ وہ ہیوان ڈریگن کی آتما نکال لے گا تو شانگ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ نہیں چھوڑ سکتا وہ ہیوان ڈریگن کی آتما نکالنے لگتا ہے لیکن تب ہی کیٹی اس ڈریگن کے گلے پر نشانہ لگا دیتی ہے اور اس کا نشانہ ایک دم صحیح لگتا ہے جسے ڈریگن کی سول نکالنے سے بچ جاتی ہے ڈریگن ہیوان کو نیچے پانی کے پاس لے کر جاتا ہے اور اسے اپنی پاور کی مدد سے پکڑ لیتا ہے شانگ اپنی رنگز کی مدد سے اس ہیوان پر جا کر ان رنگز کو ہیوان کے سینے میں بھڑ دیتا ہے اور ان رنگز کو کامیامہ اسٹائل میں مو کر کے اس ڈریگن کو مار دیتا ہے جس سے سارے آتما بکشک بھی مر جاتے ہیں پھر ڈریگن شیلنگ اور شانگ کو لے کر کنارے پر آ جاتا ہے لیکن اس لڑائی میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں پھر رات کو وہ ان سبھی لوگوں کو سممان دیتے ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے نیا سویرہ دیکھا تھا اور اب وہ ڈریگن واپس آسمان میں لوڑ جاتا ہے کیونکہ اب اندرے کی ہیوان کا ان تو چکا تھا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شانگ اور کیٹی واپس سین فرینسس کو جا کر اپنی یہ سٹوری اپنے دوستوں کو سنا رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو تمہاری بہن کہاں گئی تو شانگ انہیں کہتا ہے کہ وہ تو گھڑ گئی ہے میرے ڈیٹ کے گیر کانونی دھندے بند کروانے کے لیے لیکن انہیں ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا تب ہی وہاں وانگ انہیں لینے کے لیے آ جاتے ہیں وانگ شانگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس ابھی بھی اور رنگس ہیں تو ریپلائی میں شانگ انہیں کہتا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس وہ رنگس ہیں پھر شانگ اور کیٹی وانگ کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہاں سبھی شوکڈ ہو جاتے ہیں اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے پھر ہمیں اس مووی کے پوش کے ایڈک سین کو دکھایا جاتا ہے جہاں وانگ ان ٹین رنگس کی ٹیکنولوجی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا وہاں بروس اور کیپٹن مارول بھی موجود ہوتی ہے جنہیں بھی لگتا ہے کہ یہ رنگس نہ تو چیتوری ہے اور نہ ہی وائبرینیم اس سے انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتا تو وانگ شانگ کو کہتے ہیں کہ جب تم نے ان رنگس کو یوز کیا تو کامر تاز تک اس کا اثر ہوا تھا اور یہ رنگس اب کسی کو میسیج بھیج رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ بھی خطرہ آ سکتا ہے اسے لئے اب تمہیں سمل کر رہنا ہوگا اور اب تم واپس نہیں جا سکتے پھر ہمیں اس مووی کے اینڈ کیڈٹ سین کو دکھا جاتا ہے جہاں شیلنگ اب ٹیننگز آنوی کی لیڈر بن گئی ہوتی ہے اور اب وہ مین اور ویمن دونوں کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ دینا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اسی سسپینس کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکائب ضرور کر لینا ملتے سے نیچٹ ویڈیو میں تھنکس وروچی